اردو عدب کی تاریخ میں تنزو مزاہ کا ذکر مشتاق احمد یوسفی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکے گا انہوں نے اپنی تحریروں میں سماج کی بدلتی قدروں اور ماضی کی یادوں کا ایسا منظر نامہ پیش کیا جس کی روشنی ہمیشہ ذہنی اور فکری شعور کو بیدار رکھے گی 1923 میں راجستان کے ٹونک شہر میں پیدا ہونے والے مشتاق احمد یوسفی نے گریجویشن کے بعد علیگڑ یونیورسٹی سے ایم اے اور ایل ایل بی کیا اور پھر پی سی ایس کا امتحان پاس کر کے 1950 تک ہندوستان میں ٹپٹی کمشنے کے اہدے پر فائز رہے تقسیم ہند کے بعد پاکستان ہجرت کی اور کراچی میں سکونت اختیار کر کے پینک کی ملازمت کو اپنا ذریعہ ماش بنایا مشتاق احمد یوسفی کو عدب میں نمائیہ کارکردگی پر حکومت پاکستان کی جانب سے سن 1990 میں ستارہ امتیاز اور سن 2002 میں حلال امتیاز سے نوازا گیا مشتاق احمد یوسفی کا عدبی سفر 1955 میں مضمون سنف لاغر سے شروع ہوا جو لاہو سے شائع ہونے والے رسالہ سویرہ کی زینت بنا اس طرح مختلف رسالے میں گاہے بگاہے ان کے مضامین شائع ہوتے رہے 1961 میں مختلف انشائیوں اور مضامین کو یقجہ کر کے مشتاق احمد یوسفی کا پہلا مجموعہ چراخ تلے کے نام سے منظر عام پر آیا اب تک ان کے کل پانچ مجموعے شائع ہو چکے ہیں جن کی فہرست اس طرح ہے 1961 میں چراخ تلے 1970 میں خاکم بدھن 1976 میں سرگزش 1989 میں آبگم اور 2014 میں شام شیرے یارا یہ ساری کتابیں اپنی تمام تر مزاہیہ چاشنی کے ساتھ اردو زبان اور عدب کے کارین کو مصہور کیے ہوئے ہیں انہوں نے حجرت کو اپنے تخلیق شعور کے ذریعے تنز و مزہ عدب کا حصہ بنا دیا ان کی تحریروں میں انشائیہ، خاکے، آب بیتی اور پیروڈی سب کچھ شامل ہے اور ان سب میں تنز و مزہ کی وہ پرلت فروانی موجود ہے جسے پڑھ کر اردو زبان کے مزہیہ عدب کا حرد کاری مشتاق احمد یوسفی کا گرویدہ نظر آتا ہے مشتاق احمد یوسفی کی تخلیقات میں سماج کی بدلتی قدروں اور ماضی کی یادوں کا ایسا منظر نامہ موجود ہے جس کی روشنی میں ہم ایک مہاجر کی زندگی اور اس کے ذہنی و فکری شعور کو بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں کسی بھی انسان کا سب سے یادکار لمحہ اس کا بچپن اور اس کی یادکار سرزمین وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اس نے اپنے بچپن کے کھٹے میٹھے پل گزارے ہو انسان اس کی یادوں اور اس کے ذکر سے بچ نہیں سکتا اور اگر یہ کسی شاعر یا عدیب کی یادوں کا حصہ ہو تو اس کا فنی اظہار تو لا محالہ ہوگا ہی انہوں نے سیاست، سماج، مذہب اور عدب میں پیدا ہونے والی کجزوائیوں اور خامیوں کو نشانہ تنز بنایا ان کی تنز نگاری میں ہمدردی کا جذبہ بھی شامل ہے ان کا ماننا ہے کہ جب تک انسان کسی شہر سے خوب رج کر پیار نہ کرے تب تک اس کی خوبیوں سے واقف نہیں ہو سکتا اس لیے وہ سماج کی ان بیراہ رویوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ پیش کرتے تھے جن سے انسانی سماج ہر روز نبرت آزما ہوتا رہتا ہے ڈاکٹر زیر فتح پوری نے کیا خوب کہا تھا کہ ہم اردو مزا کے اہدے یوسفی میں جی رہے ہیں بظاہر اہدے یوسفی ختم ہو گیا لیکن ان کی فکر اور نام زندہ رہے گا